اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک ہوں آپ اپنے حال چاہ سنائیں کہ آپ کیسے ہیں اور میرا بہن رہا ہے صبح صبح جی ناشتہ تو میں نے نا روز بچے جو ہوتے ہیں ان کی فرمائشیں کوئی الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں ایک دن وہ کچھ کھا لیتے ہیں تو دوسرے دن بچے ذرا وہ نہیں کھا رہے ہوتے ہیں تو بڑا تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کے لیے یہاں پہ جی بنا رہی تھی ایک فرائی کر رہی تھی اور اس کے ساتھ انہوں نے لیتھی دہی اور کبھی کبھی بچے پراتھے نہیں کھانا پسند کرتے تو وہ پھر نہ جا کے باہر سے لے آئے تھے اپنے لیے نان پراتھا اور بچے یہاں پہ کر رہے تھے ناشتہ میں بھی ساتھ میں ناشتہ کر رہی تھی اور ساتھ جی کارٹون ہمارے لگے گئے تھے جو ہر گھر کا کام ہے اور یہاں پہ لائٹ جا چکی ہے لائٹ نے اتنا تنگ کیا ہے اتنا تنگ کیا ہے میں نے لائٹ جلا کے ہی ساری صفائیوں کی تھی کچن کی بھی اور کمرے وغیرہ کی بھی اور بہتا ٹائم ہو گیا تھا اتنا اندھیرہ تھا یوپی ایس بھی باند ہو گیا تھا یعنی کہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے لائٹ جلی جاتی ہے اور نہیں آتی ہے تو یہاں پہ اتنا اندھیرہ ہو رہا تھا کیونکہ یوپی ایس باند ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی تو جی میں نے شاور لیا تھا اور بہت سردی لگ رہی تھی تو یہاں پہ یہ میں آئی تھی باہر گلی میں اور یہ دیکھئے یہ کیوٹو سی میرال ہے اور جی یہ کر رہی ہے وائپر اٹھا کے لائی ہے تو یہاں پہ نا ہمارا گھر کے سامنے سیف ہے ساری گلی سامنے بلکل پارک ہے تو یہاں پہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ بھی یہاں پہ نا باہر کسی وقت دھوپے آ جاتے ہیں تو مجھے بڑی سردی لگ رہی تھی میں ہمیں باہر آئی اور آ کے دیکھا تو جی یہ میرال سائبر جو ہیں یہ وہاں پہ نا وائپر سے گار رہی ہیں سپائیاں اور اس سے وائپر لینے کے چکر میں اس کو اتنا دے دو دے دو ہونی تھی رہی تھی تو جی اس کو یہ ریکٹ دیا کہ تھوڑا چلو ہو جائے اس کا دھیان دوسری طرف لگ جائے لیکن ابھی تک لائٹ نہیں آئی تھی تو میں نے سوچا ایک بچو کا تمہین چلو اب کوئی کھانا آنا بنا لیتے ہیں تو میں نے نا بولا تھوڑا سمپل سا ہی بنا لیتی کیونکہ دھیرہ ہونے کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہی تھی مجھے تو میں نے بولا کہ سوچ نہیں سوچوں کیا پھر مجھے خیال ہے جلدی سے نالو انڈے بنا لیتے تو پہلے میں نے نا انڈوں کو رکھ دیا تھا بوائل ہونے کے لیے تاکہ نا جلدی سے انڈے بوائل ہو جائیں اور پھر اتنے تھا کہ نا سال سالن بھی بن جائے گا انڈے بوائل ہو رہے تھے ساتھ ہی نا میں نے یہاں پہ چوپر میں ڈال کے جلدی جلدی سے نا چوپ کر لیا تھا سارے پیاز ٹماٹر وغیرہ کو اور اب بنانا شروع کرتے ہیں تو جی آلو انڈے بنانے کے لیے نا اچھا میں نے نا سب سے پہلے آئل میں میرا طریقہ یہ ہے کہ میں آئل میں نا سارا یہ آلو جو ہوتے ہیں نا ان کو ڈال کے اور پھر ان کو فرائے کرتی ہوں اور میں یہاں پہ کلونجی ڈال کے اور اس کو میں کر لوں گی اور خوشک دھنیا اس سے نا بڑا مزے کا ایک ذائقہ سا آ جاتا ہے تو ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جی کرتے ہیں کام دوسرا اچھا یہاں پہ نا میں آپ اسے چھوٹی چھوٹی ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرنی چاہیے ہیں گھر کی بچوں کی ہمارا کام یہی ہوتا ہے کیونکہ ہم ہاؤس وائبز ہیں تو ہمارا کام ہی گاؤسپس کرنا تو ہمارے لئے ایک عام سی بات ہوتی لیکن ویسا مجھے نہیں گاؤسپس پسند میں نہیں کرتی ہوں تو جی ہم لوگ ایک دوسرے کے لئے یہاں پہ آئیں ایک دوسرے کے لئے آسانیاں پیدا کریں ایک دوسرے کو ٹیپس دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کیا کریں اور دوسروں کے خامیاں ڈھونڈے تو ان کو اتنے پیار سے ایک نصیحت کے طریقے میں ایک دوسرے کو بتایا کریں کہ اگلے کو وہ بری بھی نہ لگے بات اور آپ کی بات بھی ان تک پہنچ جائے تو ہر بات ایک سخت طریقے سے کرنے سے مجھے لگتا ہے کہ وہ اچھی نہیں ہوتی اور لہجہ اچھا بات پہنچانی ہے آپ کو آپ اپنا لہجہ نرم رکھ کے بھی تو بات پہنچا سکتے ہیں اگلے تک یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اگلے کے موہ کے اوپر اتنے ہاش طریقے سے ہم اگر نرم طریقے سے کریں گے تو آپ ان کو ایک اچھے بھی لگیں گے اور وہ آپ کو پسند بھی کریں گے اور ایک طریقہ ہونا چاہیے میرے خیال میں میں ایسے ہی مجھے اچھا لگتا ہے میں تو ایسے ہی بات کرتی ہوں مجھے لگتا ہے کسی کی خامی ہے تو اس کو ایسے بتائیں ایک نصیحت کے یا پھر اس کو پتہ بھی نہ جلے اور آپ بعد بھی اس تک پہنچ جائے اس طریقے سے بتانی چاہیے اچھے جی سالن میں نے تیار کر لیا تھا لائٹ ابھی تک نہیں آئی تھی بہت زیادہ عجیب سی تھوڑا سی سیچویشن ہو رہی ہے لائٹس پہ سارا کام ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں نے انڈے بھی بال کر کے پھر سالن جب تیار ہو گیا تھا تو بس اس کے اندر پینڈ پہ ڈال کے تو یہاں پہ ہمارا الو انڈے کا سالن تیار ہے کھانا کھانی کے بعد کہ کھانا کھا لو تو اسی وقت دل کرتا ہے کہ چائے کب ملے گی اور ہم کب پیئیں گے اور تھوڑا سا سبر نہیں ہوتا ہم سے کھانا کھانے کے بعد چاہلکہ ہمیں تقریباً آدھا گھنٹہ تو گیپ ضرور دینا چاہیے لیکن جب عادت بنی بھی تو ایسا لگتا ہے جیسے کھانا بھی حضم نہیں ہوا ہمارا تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہمیں کرنا چاہیے لیکن ہم بہت زیادہ اگنور کر دیتے ہیں میں نہیں آ رہا ہوتا سبر نہیں آ رہا ہوتا تو چنے میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے یہاں پہ تو جی بنا لیتے ہیں اب چاٹ چنے چاٹ بنا لیتے ہیں یہاں پہ میں نے کھیرے ٹماٹر گوبی وغیرہ تھا وہ میں نے کاٹ لیا تھا اور اس کے ساتھ جی اندر ڈال لیتے ہیں اب چنے اور اس طرح سے چھوٹی چیزیں میں کر کے رکھتی ہوں جیسے چنے ہیں وہ میں بوائل کر کے رکھتی ہوں پھر جب بچے بچوں کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہیں تو وہ پھر باہر سے چیزیں لا کے کھا رہے ہوتے ہیں تو اسے اچھا ہے آپ ان کو گھر میں بنا کے دیا گری یہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طرح سے چیزیں بنا کے رکھوں تو یہاں پہ پھر لانچ باکسز کے لئے بہت آسانی ہو جاتی تو بھیجئے میرا طریقہ ہے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ